سب کا اتفاق قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے اللہ تعالیٰ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے پندری صدی کے مزاج کو دیکھ کے اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے ویسے تو اس زمانے میں بھی فٹ تھی آج اور زیادہ فٹ آ رہی ہے ایسے جیسے ہمیں اختلافات کے بکھیڑوں میں پڑھ کے پریشان ہو جاتے ہیں ایسے پہنی بھی ہے کہ نہیں پہنی ٹوپی پہنی ہے یا کرانی ہے کسی کو تو اتنی پریشانی ہو جاتی ہے انسان اتنے فرقے بن گئے ہیں اہل حدیث کی بھی بڑی قسمیں بوجود میں آ گئیں ٹوپیوں والے الگ بغیر ٹوپیوں والے ابھی تک تو یہ تھے نا ہنفیوں میں دیوبندی بریل بھی بنے ہوئے تھے اہل حدیث میں کہا جاتا تھا نہیں ہے بہت سارے بن گئے ٹوپی والے بغیر ٹوپی والے پھر اہل حدیث میں بعض کہتے ہیں کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں اہل حدیث میں ایسے علماء ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں مردوں کی طرح پڑھیں پھر جو بغیر ٹوپی والے ہیں ان میں بھی بہت رماز جنازہ کوئی زور سے پڑھتے ہیں کچھ آہستہ پڑھتے ہیں تو پبلک اتنی پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ دین کے مختدہ اور رہبر ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں آرم ٹھیک ہے آپ علماء کے پاس بیٹھ کے یہ مسئلے بھی حل کریں تاکہ حق تک پہنچیں لیکن یہ اتنے بڑے ایشو نہیں ہیں یہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوا تو جہنم میں نہیں اللہ پھگے گا آپ کو اس بنیاد سیکھیں تاکہ گمراہی کی طرف نہ جائیں لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے بڑے ایشو کیا ہیں قرآن کہہ رہا ہے قل تعالو اے نبی ان سے کہہ دو تعالو آؤ میں تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ تمہارے پیدا کرنے والے نے کن چیزوں کو تم پہ حرام کیا ہے کیسا اندھی بنداز ہے تعالو آؤ آؤ میں بتاتا ہوں چھوڑا ادھر ادھر نہ جاؤ وہ ٹانگے چھوڑی وہ پتلی وہ زور سی وہ آیا پھر چھوڑا ادھر آئیدر کہتے ہیں نا جیسے کوئی بندہ پھسا وہ گرین والا ادھر کھیچ رہا ہو دوسرا اور کوئی مولی صاحب دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوں پریشان ہو یہ بچارہ کنفیوز ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ادھر آدھر میں تجھے بتاتا ہوں زیادہ چکر میں نہیں پڑ تو یہ دو چار کام کر لے بالکل یہی انداز ہے اللہ کا اے نبی ان سے کہہ دو تعالو آؤ تعالو جو ہے نا یہ بڑے احترام سے جب کسی کو کہا جاتے ہیں آئیے تشریف لائیے عربی میں ایک لفظ ہے ایتی ایتی کا مطلب آجا پڑا بڑا اتھیا اور اے تعالو تشریف لائیے آئیے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا رب کن چیزوں کو تم پر کیا کر رہے ہیں حرام کیا سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا یا اللہ مدد چلے گا یا رسول اللہ مدد قبول نہیں ہے نہیں ہے بس چھوڑ دو اپنے مولوی لوگ جو تمہیں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مدد ہونا چاہیے ان کے فلانے مہاجر مکی نے لکھ دیا تو فلانے لکھ دیا وہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے مشکل کشا اس معنی میں نہیں لکھا مشکل کشا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دی ہیں مشکل کشا اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ آپ کی کوئی مشکل بیٹھ کے حل کر دے اور اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھ کے ہیں کہ حاج امداد اللہ مہاجر نبی مکی نے بھی مشکل کشا لکھا ہے بھائی وہ اس معنی میں نہیں لکھا اگر اس معنی میں لکھتے کافر ہو جاتے اور ہم ان کو اپنے بزرگوں کی فہرش سے نکال دیتے جو مشرق ہے وہ تھوڑی بزرگ ہوتا ہے لیکن جو شریعت کی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اس کو دیکھو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو دعا میں شریک مت کرو اس پہ تو دور آئے ہیں نہیں اس میں تو اللہ نے پیغمبروں کے والدین کو نہیں معاف کیا بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں تو صرف اور صرف اور صرف مدد کس سے مانگنی ہیں آپ بریلوی بن کے رہو ہمیں کوئی اشکال نہیں آپ کو ہمیں بریلویوں کچھ نہیں ہوتا بریلوی کہنے سے آپ کو ہمیں دیوبندیوں کچھ نہیں ہوتا آپ کو ہمیں اعلیدیسوں کچھ نہیں ہوتا اللہ جو کہہ رہے ہیں یہ دو چار کام کرو جو میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے کیا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ناموں سے نہیں ہوگا اللہ تعالی قیامت میں یہ نہیں دیکھیں گے دیوبندی بریلوی اعلیدیس کیا ہے اللہ کہیں گے جو احکام اور اقائد میں نے دیئے تھے وہ ہیں یا نہیں اگر اللہ نام دیکھ کے جنت میں داخل کریں تو صرف جماعت المسلمین والے جنت میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے بقاعدہ انیس سو پیچھتر میں اپنا نام جماعت المسلمین گورنمنٹ سے ریجسٹرڈ کروا دیا ہے وہ تو کہیں گے اللہ ہمارے پاس تو سیٹیفیکیٹ ہے پورا کام کرو کام مسلمانوں والے کام تو پہلی بات کیا ہے اللہ تشرکو بھی شیعہ اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا بس اختیارات صرف کس کے ہیں اللہ کے یا یوہنناس انتم الفقراء الاللہ اے لوگوں لوگوں میں نبی بھی داخل ہیں یا نہیں ہیں سب داخل ہیں اس میں انتم الفقراء الاللہ تم سب کے سب اللہ کے درکے فقیر ہو محتاج ہو کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ارادے کے بغیر انبیاء بھی اس میں داخل ہیں انبیاء تو اور زیادہ توازوں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبی کی ہے کہ اگر آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا حالانکہ نبی کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی میرے احکام کے مکلف ہیں تم بھی میرے احکام کے مکلف ہو یہ بھی ہے یہ بھی میرے بندے ہیں تب ہی ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں دیکھو کیسا عجیب کلمہ ہے عبد کا لفظ پہلے ڈال دیا رسول کا لفظ بعد میں بندے ہیں غلام ہیں اللہ کے اس کے بعد ہیں رسول یہ ہمارے کلمے میں یہ لفظ اس لیے ڈال دیا تاکہ ہمارے اندر وہ شرک نہ پھیلے جو عیسائیوں میں پھیل گیا تھا زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تحضیب میں لیکن تیرا ہر لنگ میں ڈھلنا ہمارے اندرہ ہی تیری خاطر ہو مغربی تحضیب میں لیکن